اسلام علیکم کے حالے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں امین رشیدہ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں نرسنگ انفرمیشن اب میں آپ کو بتاؤں گا فونڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد جو کالیج بھی ہے نرسنگ کے لحاظ سے اور یونیورسٹی بھی ہے مطلب ہیلس کی جو بھی شعبیں ہیں وہ آفر کر رہا ہے اور دوسرے ڈی ایس لیول کے جو بھی پروگرامز ہیں وہ بھی کر رہا ہے تو تو سب سے پہلے اس کے اوپر آتایاں کریٹریہ کے اوپر کے اس کا کریٹریا کیا ہے اسی کریٹر ہے کے یہ ہے کہ بائیو فیزیکس کے میٹری seulہ میں مطلب مěٹریک میں ہونے چاہیے اور F17 بھی بائیو فیزیکس کے میٹری یہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد 50 مارکس ہونا لازمی ہیں F17B اور میٹ میں بھی اور اس کے بعد اس کے آتے ہیں اپلائی کے اوپر کے اپلائی کب سٹارٹ ہو رہی ہے لوہ رہی لاسٹ ڈیٹ کب ہے انٹرویو کی ڈیٹ کب ہوتی ہے اور ریٹن ٹیسٹ کب ہوتا ہے اور کلاسز کب سٹارٹ ہوتی ہیں یہ سارا شیڈول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ کرتے ہیں سٹارٹ جو اس چینل پر نہ ہے وہ اس چینل سبکرائب کر لیتا کہ جو بھی میں اپ ڈیسٹ دوں وہ آپ تک پہنچ سکے تو اس کے جو اپلائی ہے وہ اٹھارہ نومبر سے اکتوبر سے شروع ہو جاتی ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اٹھارہ اکتوبر سے اور اس کا جو دورانیاں چلتا ہے وہ ایک ماہ چلتا ہے یعنی آپ اٹھارہ نومبر تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ایڈمیشن کلوز ہو جاتے ہیں آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اس کا ریٹن جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو تین دیسمبر میں بلائیں گے وہ ریٹن ٹیسٹ لیں گے آپ سے اور اس کے بعد اس کا جو انٹرویو لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ستارہ سے اٹھارہ دیسمبر کے درمیان مطلب دو دن انٹرویو لیا جاتا ہے اس کے بعد جب کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ تقریبا تقریبا 18 فائبریری میں فروری میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کلاسز اس کی اور اس کے بعد اس کے میں آتا ہوں یعنی فیز سٹرکچر فیز سٹرکچر کیا ہے پہلے سمسٹر میں جو آپ کو پے کرنے پڑے گی وہ ون لاکھ پے کرنے پڑے گی یعنی ایک لاکھ روپی آپ کو پہلے سمسٹر میں فیز دینے پڑے گی اس میں ایڈمیشن فیز بھی آ جاتی ہے جو سکورٹی کے چارجز ہیں وہ بھی آجاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سمسٹر میں آپ کو نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ پی کرنی پڑے گی جانی پچانویں ہزار آپ کو پی کرنی پڑے گی اسی طرح سیکنڈ تھالڈ اس طرح چلے گی آپ کی یہ فیس اور اس کے بعد میں اگر بات کروں ٹوٹل سیٹس کی کہ اس کے ٹوٹل کتنی سیٹس ہوتی ہیں تو اس کے پاس جو ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فیفٹی اوپن میریٹ کی چونتی سیٹ ہوتی ہیں اور سولان دوسری ہوتی ہیں فیفٹی سیٹس ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو مطلب ان کا سٹرکچر ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر کوئی دوسری بات پوچھنی ہو تو آپ بلا ججا کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائی کروں گا انہی لفظوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ